ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست نازم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک خیخریہ سے ہوں گے دوستو ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں رومانیہ امبیسی میں جو حالیہ انٹرویو جو ہوئے ہیں آج آپ سے وہ شیئر کروں گا پاس بور ریٹرننگ کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ دوں گا آج کی ویڈیو میں آپ کو رومانیہ امبیسی میں انٹرویو کے حوالے سے بتاؤں گا جو لوگ رومانیہ امبیسی گے ہوئے تھے انٹرویو کے لیے ان سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا تاکہ آپ کی کچھ مدد ہو جائے دوستو ضروری نہیں ہے کہ یہی سوالات ہوں سوالات ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں بس ہمیں تیاری اچھی کرنی ہوتی ہے میں نے پہلے بھی انٹرویو کے ضروری ضروری سوالات کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے لیکن آئے دن سننے میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سوالات چینج بھی ہو جاتے ہیں اس لیے جو جو مجھے انفرمیشن ملتی رہتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اگر میں ویڈیو لیٹ کرتا ہوں دوستو ماف کرنا تو میں انفرمیشن پکی تلاش کرتا ہوں اسی وجہ سے میری ویڈیو لیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ویڈیو ڈالنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کی مدد ہو جتنی دیر تک مجھے خود تسلی نہ ہو کسی بات کی میں تب تک آپ تک کوئی بات نہیں پنچانا چاہتا دو دن پہلے رومانیہ امبیسی میں کچھ لوگوں کو دوبارہ بلایا گیا تھا تاکہ ان کو پاسبورٹ رٹن کیے جائیں لیکن صرف دو لوگوں کو ہی پاسبورٹ ملے تھے اور ان لوگوں کے ویزے لگے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ سے وہ لوگ اب چلے بھی گئے ہیں آج کل بہت سے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں وہ بھی آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے پہلے ان سوالات پر بات کر لیتے ہیں جو آج کل ہو رہے ہیں دوستو ذہن میں رکھیں سب سے پہلے جب لڑکا اندر جاتا ہے امبیسٹر نے سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے آپ کے ورک پرمٹ کی کتنی مدت ہے اور اس کے بعد آپ کیا کرو گے آپ کی شادی ہوئی ہے اور بچے کتنے ہیں اور کتنی عمر کے ہیں آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے آپ نے یہ جوب کیسے ڈونڈی ہے آپ کو وہاں تنہا کتنی ملے گی اپنی سیلیری کو آپ کیسے خرچ کریں گے آپ اپنی سیلیری سے ٹیکس ادا کریں گے یا نہیں آپ کے پاس کوئی پلان ہے کہ آپ کہیں اور کسی ملک بھی جانا چاہتے ہیں لیگل طریقے سے آپ وہاں کیا کریں گے آپ کی رومانیہ میں جوب کیا ہوگی کون سا کام کریں گے وہاں پر آپ کا نام کیا ہوگا آپ کو ان کے جوابات دینے ہیں وہ سب انگلش میں ہی پوچھیں گے اور آپ نے انگلش میں ہی جواب دینے ہیں ایک اور بات اگر وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا کوئی وہاں رشتے دار ہے تو آپ نے جواب دینا ہے نہیں اگر آپ نے ہاں میں جواب دے دیا تو ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے آپ نے بہت لیکس ہو کر جواب دینے ہیں انہوں نے آپ کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھنے ہیں جن لڑکوں نے آج انٹرویو دیئے ہیں میرا ان سے رابطہ ہوا ہے انہوں نے مجھے یہ سوالات بتائے ہیں میری پہلی والی ویڈیو میں بھی اور یہ سوالات ملتے جلتے ہی ہیں بس تیاری اچھی ہونی چاہیے دوستو باقی ساری تفصیل میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ سوالوں کے جواب کس طرح اور کیسے دینے ہیں اور اپنے چہرے کو ریلیکس کیسے رکھنا ہے چلیں مجھے دیں اجازت اب ویڈیو لمبی نہ ہو جائے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات